اسلام علیکم دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن ملکی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا الیکشن ضروری ہے یا ٹیکنکریڈ حکومت یا کوئی کیر ٹیکر حکومت کا ایسا سیٹ اپ جو کہ اس وقت ملک کو ان بہرانوں سے نکال سکے کیونکہ معاشی تذیہ کار کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کرانے کے بجائے سب سے پہلے اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال ہے جس کو بہتر کر کے آپ معاشی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانا اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو بہرانوں سے نکالا جا سکے پاکستان کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے اس وقت جو افرہ تفریح ہے اس کو ختم کرنا ہوگا معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے سیاسی طور پر سیسفائر کرنا ہوگا اور ان تمام معاملات کو آگے کی طرف لے کر چلنا ہوگا جہاں پر عوام کے فائدے اور بہبود کی بات ہو کیونکہ اس وقت عوام اگر پریشان ہوگی تو اس کے لیے وہ کسی کام کی جو معاملات ہیں وہ نہیں رہیں گے اور عوام جو ہے وہ اسی سوچ میں رہے گی کہ کس طریقے سے وہ ان معاملات سے نکل سکتے ہیں کیا ووٹ ڈالنے جائیں یا نہ ڈالنے جائیں یا کسی اور قسم دیکھنا شروع ہو جائیں یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ ابھی بھی پریشان ہیں سابقہ حکومت کے اندر بھی پریشان تھی دہائیاں دے رہی تھے کہ کسی طریقے سے ہمارے جو معاملات اس کو بہتر کریں آٹھا جو ہے وہ مزید مہنگا ہوتا جا رہا ہے روٹی کھانے کے لالے پڑ چکے ہیں بازاروں میں جو ملنے والی ایک نان کی قیمت جو آٹھ روپے سے آسلسلہ شروع ہوا تھا گزشتہ کچھ ہی سال پہلے وہ بڑھتے بڑھتے دس بارہ اور پندرہ سے ہوتا ہوا بیس پہ پہنچا اور اب پچیس روپے کا جو ہے وہ آپ کو ایک نان یا روٹی جو ہے وہ بازار سے مل رہی ہے جو کہ بیکری آئٹم ہے وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور اس طریقے سے جو قیمتیں ہیں وہ عام آدمی کی دسترہ سے باہر ہونا شروع ہو چکے ہیں کس طریقے سے قابو پائے جا سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم باقی مولوی صاحب عروف تذیہ کار ہیں جناب ندیم صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راجہ راشد علی رہنمہ ہیں پاک سر زمین پارٹی کے جناب رائے صاحب آپ کو بھی شکریہ پی ایس پی کب تک آپ کو کہنا ہے رہنمہ یہ ہم آپ سے جانیں گے یا ایم کیوں کے رہنمہ کہلائیں گے یا پی ایس پی کے ہمارے ساتھ یاسر خان ببر صاحب موجود ہیں رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جناب راجہ محمد خان رہنمہ تحریکین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر خان ببر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے بہت شکریہ بھائی جناب کفتگو کا آغاز جو ہے وہ ہم شروع کریں گے راجہ راشد علی صاحب سے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو اہم سرگرمی ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو وفاق سے ہوتے ہوئے پنجاب کیپی اور اب جو ہے وہ کراچی شہر جو مرکز بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں پر سیاسی گہمہ گہمی کافی زیادہ ہے مختلف دھڑے جو ہیں وہ ایک ہونے جا رہے ہیں کیا وہ دھڑے ایک ہو بھی پائیں گے کہ نہیں اور اگر ہو جائیں گے تو کیا تحریک انصاف جو ہے اس سے خوف زدہ ہے جناب راجہ صاحب کیا کہیں گے کیا واقعی کچھ یہ معاملات جو ہیں آگے حل ہونے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا انفرچونیٹ ہے پاکستان کے اندر جو کہ محشیات کے حوالے سے جو پوزیشن ہے آپ کے فائیو پوائنٹ ایٹ ارب جو آپ کے ریزرز ہیں اور ون ٹونٹی سیون ارب ڈالر آپ پہ کرزہ ہے تو ایک ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے اس وقت قریب ہو جاتا ہے جب وہ اپنی جو کرزے کی قسط ہے وہاں تک اس کے پاس ریزرز نہ رہ جائیں تو ایک بڑی الارمنگ سیچویشن ہے اور یہاں تک مہنچانے میں جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے کیونکہ ہم تو ہمیشہ پیرلل جو کنٹریز ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہر فورم پہ ہم بات کرتے رہے ہیں کہ آپ نے ساٹھ سال چالیس سال پچاس سال جن پارٹیز نے پاکستان کے اندر صرف کیا کہ انہوں نے رات دن محنت کی ان کی محنت کی اوپر ہم کوسچن نہیں کرتے لیکن کیا ہوا کہ پاکستان ترقی پذیر اور کراچی دنیا کا چوتھا ورس ترین شہروں کی لسٹ میں آیا اور یہ نہیں ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو یہاں پہ کوئی کام ایک دفعہ جو ایک رول موڈل سیٹ کیا گیا تھا مصطفیٰ کمال بھائی کی جب وہ میرشپ کے اندر تو سیکنڈ بیسٹ میر کا ان کو خطاب ملا کراچی جو ہے دنیا کے بارہ تیز ترین ترقی آفتہ شہروں کی لسٹ میں آیا تو یہیں کی لوگوں نے کام کیا میکنزم بھی تھا سب کچھ تھا ٹیم ورگ بھی تھا تو ایسے کون سے واقعات ایسی کون سی مجبوریاں تھیں پہلے اور بعد میں کہ اس سٹینڈرڈ کا جو کام ہے وہ پورے پاکستان میں اور اس کے بعد کراچی میں اس سے پہلے یا اس کے بعد نہیں ہوا ایون کی اس کو مینٹین تک نہیں کیا گیا دوسری بات جو کہ آپ نے کراچی کے حوالے سے وہ کی کہ وہ ظاہر ہے اس میں تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور ڈے ون سے جو چھ سال کی ہماری سٹرگل ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین آن ورڈ تو ہم تو ہر طرف سے جب جماعت اسلامی کی طرف سے لوگل گورنمنٹ کے حوالے سے ایشیوز کو ٹیک اپ کیا گیا تو ہم ان کے کیمپیں بھی گئے اسی طرح کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے جو بھی سٹیپ اٹھائے گا بلکل ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم نے تو کانسٹیچوشنل ایمنمنٹس بھی دیں ابھی یہ بلکل بیسٹ جو ہے یہ ان کے پاس یہ ٹائم ہے اس کے اوپر بھی یہ آئیں پی ڈی ایم کی پارٹیز بھی پی ڈی آئی بھی میں واپس آ رہا ہوں اور واپس آ کے پوچھوں گا کہ آپ کو رہنما پی ایس پی کہوں آئندہ یا جو ہے وہ رہنما ایم کیم کہوں اس پر ضرور سوال بنتا ہے یاثر خان یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملکی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں معاشر ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس وقت افراد تفریق کو ختم کر کے کسی طریقے سے ملک کے بہتری کے لیے کام کیے جائے فیصلے کیے جائیں کیا فیصلے ہو رہے ہیں جی سب سے پہلے بہت شکریہ وقع صلح آپ کا آپ نے بے شلو مجھے مدعو کیا اور سب دوستوں کو میرا سلام جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا جو سوال ہے دیکھیں اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے وہ دن رات میند کر کے ملک کی جو معاشی حالات ہیں اسی کو ٹھیکا نہیں کوشش کر رہی ہے لیکن میں اکثر یہ ارز کرتا ہوں کہ اگر ملک کے اندر سیاسی استقام نہیں ہوگا اور ایک پارٹیاں دو پارٹیاں کوئی بھی مطلب مارا جو سیاسی دوست ہیں وہ ناراض ہو کے وہ جو پراپر ایک فورم ہے آئینی ایک فورم ہے سپریم فورم ہے سپریم پارلیمنٹ کا اس کو چھوڑ جائے اگر روڈوں پہ کھڑے ہوں گے وہ دھمکیاں دیتے رہیں گے اور دھرنے دیتے رہیں گے لانگ مارچ کرتے رہیں گے تو ملک میں ایک افرا تفریر محور قدا کریں گے ظاہر ہے جب سیاسی استقام نہیں ہوگا تو ملک کے اندر معاشی استقام تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ پراپرلی آئینی انداز سے حفظ کریں آج دیکھیں آج ماشاءاللہ ہمارے دوست بیٹے ہیں پی ایس پی کے دوست بیٹے ہیں آج مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ مستویٰ کمال بھائی کی ملاقات ہوئی ہے پرامنسٹر صاحب سے اور گورنر صاحب جو ہیں وہ فرس لے رہے ہیں ساری جتنے بھی جو دھڑے ہیں امکیوم کے اور پی ایس پی ہیں باقی دھڑیں سب کو ملا کے واپس جو انہیں مضبوط اور مستقیم امکیوم بنانے جا رہے ہیں یہ کیوں 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 ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو سیاسی دوست جو سیاسی ناراض کیا جو سیاسی خلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے اور سیاسی جہینہ اجھے پیپلز پارٹی گوز سے کوئی اعتراض بھی نہیں اور کوئی اختلاف بھی نہیں کوئی وہ ڈر بھی نہیں کہ کراچی جو ہے ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا بھائی اگر یہ سب مل گئے ہیں تو یہ کراہ بات تو دیفنل ہوگا یہ آپ کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں میں ارز کروں ان کے ہمارے اتحادی ہیں وفاق میں بھی اور سندھ میں بھی تو ظاہرہ ہمارے اتحادیوں کے پاس اگر ووٹ بینک ہے تو وہ ظاہرہ ہماری فائدہ ہے ہماری کمنٹ کا ہی فائدہ ہے چاہے وفاق وہ چاہے سندھ ہو تو زردائی صاحب کی تو ہمارے جو ہمارے دوست ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور سیاسی پارٹیاں بہتر ہو جائیں ہمارے الائز مضبوط ہو جائیں تاکہ بہتر طریقے سے ملک اور قوم کمنٹ کی جائیں ہمیں تو خوشی ہو رہی ہے بھائی اس بات پر کہ ہمارے دوست ایک ہو جائیں ایک ہو کے جو ہیں ہم ملک کے ملک کی قدمت کی جائیں بہتر طریقے سے پاکستانے کے قدمت کریں یاسی صاحب آتا ہوں آپ کے پاس واپس آتا ہوں ریم صاحب دونوں سیاسی لوگوں کی آپ نے گفتگو سن لی ہے جی جی اب تذیعہ کیا ہے آپ کا کہ یہ تو سارے ایک ہو جائیں گے کیا تحریک انصاف کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں کہ اگر سارے دھڑے ایمکی ایم کے مل جاتے ہیں تو تحریک انصاف تو شور مچانا شروع ہو گئی ہے دیکھیں اگر ہم ایمکی ایم کی تحریک اٹھا کے دیکھیں جتنی بھی کارکردگیاں ہوئی ہیں وہ اس دور میں ہوئی تھی جب ایمکی ایم کے قائد تحریک اس وقت پوزیشن میں تھے اور پھر انہی لوگوں میں سے میں انہیں کارکن کہوں گا یہی کارکن آج اپنے اپنے لیڈرشپ بنا کے بیٹھ گئے مگر یہ اتنے سال فیل ہو گئے پریفارم کرنے میں اور اب وہ نوبت آگئی ہے کہ اب لوگ زبان کے بیس پہ ماجر کارڈ استعمال کر کے ووٹ نہیں مل رہا تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ سے کہانی کو دورایا جائے اور پھر ایک جوش دلایا جائے ماجر کام کی یا پچھلے کارکردگی کی مگر عوام جو ہے اب ان کی یاد داشت بہت اچھی ہے ان کو پتا ہے کہ جتنی پلیں بنی تھی وہ ایمکی ایم نے بنائی تھی ان کے تحریک قائد کے جو رہنما تھے ان کی سرورائی میں یہ کام ہوتے رہے اس کی بعد آپ کو پتا ہے حالات بدل گئے ہیں پھر ہر کسی نے ایمکی ایم الگ الگ گروپوں میں بن گیا اب عوام جو ہے نا عوام کنسرن نہیں ہے کہ جناب کہ اب آپ ان کے جذباتوں سے کھلیں اردو سپیکنگ پنجابی سپیکنگ اب عوام کہتی ہے جناب آپ ہمارے لئے کیا کر سکتے ہو چھے مہینے سے یہ کہانیاں ہو رہی ہیں پنجابی میں کہتے ہیں نا لارے اور نارے ہو رہے ہیں کہ جناب معیشت بہتر کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے آئی نہیں رہا کہ کون بہتر کر رہا ہے کیا ایم کل ایم بہتر کر رہی ہے کیا پی ٹی آئی بہتر کر رہی ہے کیا مسلم لیگ نون کر رہی ہے مگر سب کہہ رہے ہیں کہ جناب حالات خراب ہیں حالات خراب ہیں بزنس من سے پوچھو حالات خراب ہیں تو پھر حالات کون اچھے کرے گا کیا اوپر سے کوئی فرشتہ آئے گا نہیں تو اب ہمیں کام کرنا چاہیے پروپوزلز پہ ہمارے یہاں چھے مہینے سے کرٹیسزم پہ آ رہے ہیں راجہ محمد خان موجود ہیں جناب راج صاحب کیا کہیں گے حالات جو اس وقت خراب ہو چکے ہیں صحیح کون کرے گا اور بگاڑ کا سبب کون تھا جی دیکھیں اصل میں جو حالات ہو گئے پاکستان کے اس وقت پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کو مشکل فیصلے لینے پڑیں گے اور مشکل فیصلے لینے کے لیے عوام کا اور گورنمنٹ کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے اس وقت عوام جو ڈمانڈ کر رہی ہے وہ ارلی الیکشن کے لیے کال کر رہے اور اس کے بغیر پاکستان میں مشکل فیصلے لینے بڑے مشکل ہو جائیں گا اگر یہ ٹیکنو گریڈ گورنمنٹ لے کے آتے ہیں کیر ٹیکر گورنمنٹ لے کے آتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے فلوپ ہو جائے گی جو پاکستان کی پوزیشن ہے جس طرح پاکستان طریقہ انصاف نے گورنمنٹ اپنی چھوڑی تھی جس طرح ریجیم چینج ہوا تھا اس وقت سکسٹین پوائنڈ ون بلین ڈالر تھا اس کے بعد آج ان کے پاس چھ بلین ڈالر رہ گیا اس میں بھی تین بلین چائنا گیا تین بلین سعودیا گیا جو اوورال ابھی اس کے بعد ریجیم چینج کے بعد ایک ریپورٹ آئی ہے سٹانڈر ایک پورٹی اس میں پاکستان کو بیس ای سی کٹیگری میں موب کیا گیا سٹاک مارکٹ ان کی کریش ہوگی اسی گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی بانڈز کو آکشن کرنے کی کوشش کیا نوویمبر میں اور ڈیسیمبر میں اور بانڈ آکشن دونوں پات پیل ہوگی کیونکہ عوام کا ان پر اعتبار ہی نہیں ہے پائننسنگ گیپ کا ایشو ان کے اوپر ہے آئی ایم ایف اے نے کہہ رہی ہے ابھی کہ آپ کو ڈالر کو کھلا چھوڑنا پڑے گا پچھے سٹیس روپے کا ابھی بھی فرقہ رہا ہے انٹر بینک میں اور اوپن مارکٹ میں ان کو مزید ٹیکسیشن ایمپوز کرنے کا کہا جا رہا ہے ان کو ایلیپ سٹی کی پرائیسز بڑھانے کا کہا جا رہا ہے تو یہ جو مشکل فیصلیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جب تھی اس وقت ہم لوگوں یہ فیصلے گیرہ لینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی ان کے بعد کی بات نہیں ہے اور ارلی ایڈیکشن کہ سبا پاکستان کے پاس دوسرا حل بھی کوئی نہیں ہے چھیک ہے اچھا ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں تو نواز شریف صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے واپس آنا ہے اور جو بھی انتخابات ہوں گے اس کی تحریک کو خود لیٹ کریں گے اسی طریقے سے ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں کراچی عدرباد میں یہ شہری علاقوں کے اندر سب سے پاپلر متحدہ قومی موومنٹ ہی تھی ملا کر جو ہے وہ دھماکے کیے جائیں گے اور یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں تو کیا کوئی خوف ہے تحریک انصاف کو ایم کی ام کے دھڑوں سے ملنے سے دیکھیں دی اگر آپ میری بات سنے اگر تیرہ جماعتیں جب جڑ کے ان نے پی ڈی ایم تیار کی جب وہ پی ڈی ایم سے نہیں رہے تو ان دو جماعتوں کے جڑنے سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک نیشنل پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اٹھا لیں وہ سہر میں ہے پنجاب میں آپ کو کئی جگہ پر نون لیگ نظر آئے گی تحریک انصاف جو ہے وہ ایک نیشنل پارٹی ہے وہ ہر جگہ ہے جہاں پر پی ڈی ایم ساری جڑ گی وہاں پر یہ دو جماعتیں بھی جڑ کے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ دن پر دن بڑھتی جا رہی ابھی آپ کی دزمنی انتخابات کراکی میں ہوئیں اس میں موت اور جواب دیا گیا کہ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھری ہے اور یہ جتنا الیکشن کو ڈیلے کریں گے تو عوام ان کو ایک نہ ایک دن ان کو الیکشن میں اترنا پڑے گا اور ان کو بہت اچھار اس پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ملے گا لیکن اب جو معاملات ہیں وہ بڑے مختلف ہوں گے جب یہ سارے دھڑے ایک ہوں گے تو یقینا جو ایک ووٹ بینک ہے وہ تو بڑھ جائے گا نا ان کا ووٹ بینک کی بات نہیں ہے دیکھیں عوام جو ہے اب عوام میں شعور آ گیا عوام کو نظر آ رہے گی کس طریقے سے یہ سارے کے سارے جوڑ چکے ان لوگوں کی ہسٹری یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کس طریقے سے کیا کہتے ہوتے تھے میں اس ویپ میں ابھی نہیں جانا جاتا اور یہ آج سب سب لوگ مل کے سارے مل کے صرف عمران خان کے خلاف کھڑے ہو اور پھر بھی ان سے ملک میں چل رہا انہیں تو بلکی پروگرس ہو نا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی آج ہمارے اسلامباد کے انہیں میں رولنگ دی ہے کہ شاید کل الیکسن ہمیں کرانے کی اجازت مل جائے گی بلدیات کی اور آپ دیکھ لیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف نکلے گی ان کی ستائیس کلومیٹر کی اسلامباد کی گورنمنٹی بلدیات ہم ان سے وہ بھی چین لیں گے یہ بھی اس پر ڈیبیٹ کریں گے آتا ہوں میں واپس آپ کے پاس کہ کیا اسلامباد کے انتخابات واقع ہو بھی پائیں گے یا نہیں کیونکہ عدالتی حکم تو آ چکا ہے اور آج صاحب اس وقت چاہے جتنے بھی آپ لوگ کو کوشش کر لیں افرٹ کر لیں لیکن اگر آپ مل بھی جاتے ہیں تو کیا کراچی کے عوام آپ لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے دیکھیں جی یہ تو بات یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ ایک امپورٹنٹ فیکٹری ہے کہ پہلے جن جن لوگ کو ووٹ یہاں پہ دیا گیا ہے انہوں نے یہاں پہ ڈیلیور کیا یا نہیں ڈیلیور کیا جیتے تو بہت سارے لوگ ہیں ابھی دیکھیں چودہ سال سے پیپلز پارٹی بھی ہے اس سے پہلے پی ٹی آئی بھی ترین سیٹی جب آپ کا ڈیکلیئر کر دیا گیا انٹرنیشنلی تو اس میں کسی ایک چیز کے بارے میں بھی میں آپ کو کوڈ نہیں کر سکتا کہ یہ انسانوں کی رہنے کی جگہ ہے دنیا اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہم نے اپنا انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے اس میں ارسپیکٹیو اف ڈیٹ فیکٹ کہ اس میں وہ پی ٹی آئی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے وہ پی ایس پی ہے وہ ایم کیم ہے وہ نون لیگ ہے ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے صرف وان پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ہم جو ہے وہ ہر چیز کا کوئی بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں اور اس چیز کو دیکھ کے کہ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ نے نہیں کرنا تو کون کرے گا آپ آج ہمارے ریزارف فائی پوائنٹ ایٹ رہے گئے ہیں ایک سو ستائیس ارب ڈالر کا ہمارے ملک کے اوپر کرزا ہے کس نے کیا ہے اچھا لیکن یہ سارے جیتنے والوں نے کیا ہے آپ کے اس طرح سے ملنے سے آپ سمجھنے کہ آپ ڈیلیور کر سکیں گے یا کوئی اب تک معاملات اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ لوگ مل جائیں گے نہیں جہاں تک ملنے کی بات ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم ابھی بھائی انہوں نے کوڈ بھی کیا اور ایک پی ڈی ایم بنی پارٹی بارہ تیرہ پارٹیوں کا الائنس بنا ٹھیک ہے اسی طرح وہ ان کا ایک اوبجیکٹ تھا کہ انہوں نے ایک پولٹیکل ایک ایفیلیشن کیا اسی طرح کا اگر پولٹیکل ایفیلیشن جو ہے وہ ہم لوگ بھی اگر کر رہے ہیں ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک آف کراچی تو اس میں تو کوئی بھی پولٹیکل پولٹیکل کوئی ایسی چیز نہیں اس میں ایک چیز ہے کہ اس میں جو ہے پیپلز پارٹی اپنے نام سے کھڑی ہے نون لگ اپنے نام سے کھڑی ہے لیکن آپ لوگ جو ہے اپنا نام تبدیل کر لیں گے آپ ایم کیوں منجود ہوں اس کا ذرا سورس آف انفرمیشن بتا دیں کہ یہ جس نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنا نام تبدیل کر دیں گے ہماری کسی لیڈرشپ کا نام لے لیں یا ایم کیوں کی کسی لیڈرشپ کا نام لے لیں یا کوئی بھی میڈیا بات ہوئی ہے ہاں ایک دفعہ ہم نے وزٹ کیا ہے گورنر آس پہ ان کی انویٹیشن پہ اور ایک دفعہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے وہ آئیں اور جو بھی بات ہوئی ہے اوپن ہوئی ہے آگے بھی جو بھی بات ہوگی وہ اوپن ہوگی اس لیے یہ والی جو بات ہے یہ صرف رومرز ہیں کہ کوئی بھی یہ ضم کرنے والی جو دو دفعہ پہلے بھی آپ نے کوڈ کیا آپ کوئی بھی میڈیا پرسن کوئی بھی ہمارے اوفیشل یا کوئی بھی ایمکی ایم کو اوفیشل کا کوئی بھی کریڈبل سورس بتائیں اس میں یہ بات کیونکہ پروگرام کے سٹارٹ میں بھی آپ نے کہا تھا کہ جی وہ آپ آنے والے ٹائم میں کس کے ذمہ دار کس کے ذمہ دار ہوں گے تو ایسی کوئی بھی چیز اوفیشلی ریکارڈ پہ نہیں ہے یہ صرف رومر ہے اچھا میراج محمد خان صاحب سے بات کر لیتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات اسلام آباد کے جو ہونا تھے عدالتی حکم تو آ چکا ہے کہ وہ کرائے جائیں لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بہت مشکل ہے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ اب ممکن نہیں ہے کیونکہ اتنے جلدی جو ہے اور جو اسلام آباد کے صورتحال اور دہشتگردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں تو کس طرح الیکشن کیسے ہوں گے پھر راجہ محمد خان صاحب یہ بنا رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے یہ ایشوز ہیں الیکشن کے لیے وہ ایشوز ہیں جو اسلام آباد کے الیکشنز ہیں وہ ایک بار نہیں کئی بار پوسپون ہو چکے کراچی میں بھی پہلے پوسپون ہوئے یہ انہی اسی گورنمنٹ نے ہمیں بنا کے دیا تھا کہ جون میں انہیں دیڑھ دی کہ اکستس دسمبر کو ہم الیکشن کرائیں گے اور پھر ان لوگوں نے آج یہ الیکشن سے بیک آؤٹ کریں ان کو پتہ ہی عوام میں جان نہیں سکتے تو اس کی وجہ سے یہ الیکشن سے بیک آؤٹ اگرہ کریں ابھی ہمیں اگر کورٹ نے اس حیثلہ دیا ہے کہ الیکشن کروائیں ان کو پتہ ہی انہیں جو سرویز کروائیں کہ پاکستان تحریکین صاحب کی two third majority کے chances ہیں یہاں پہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان کا بہت آسان مجھے personally یہ لگتا ہے کہ الیکشن سے بیک آؤٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے یہ ہو سکتے اس کو challenge کریں کسی طریقے سے رکائیں گے مگر اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریکین صاحب دور تہائی اکثریت انشاءاللہ لے گی اسلام آباد سے ٹھیک ہے جناب اسلام آباد سے آپ جو ہے وہ اکثریت سے جیتیں گے اور یہی claim آپ کر رہے ہیں تو یاسر صاحب اس وقت تحریک انصاف تو فل confidence کے اندر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو آپ الیکشن کر رہے ہیں ہم جیتیں گے تو کیا وجہ لگ رہی ہے آپ کے اتحادی اور آپ تمام لوگ کیوں نہیں چاہ رہے اسلام آباد میں الیکشن ہو پہلی بات تو جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں دو بات بول چکے ہیں لیکن مجھے ان کی آواس نہیں آئی سکتا وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے آپ لوگ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں دیکھیں نا اسلام آباد میں ہونا تو وہ نہیں ہو رہا ہے راہ فرار اختیار کریں گے بھائی میں بار بار وکر صاحب یہ بات کرتا ہوں کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن اب پاکستان کا حق ہے ان کا اختیار ہے ان کی اتھارٹی ہے اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیوشن ہے پاکستان کا ان کو جب اچھا لگے گا الیکشن کرائیں گے جب حالات سازگار ہوں گے جب ان کے وسائل ہوں گے جب وہ ظاہر ہے الیکشن کرانا کوئی عام بات نہیں ہے ایک تو اس کے اوپر بجٹ کر چاہتا ہے ٹک ٹاک اربور پیل کیا اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جہاں بھی الیکشنز وہ کرواتے ہیں تو صوبے کی انظامیاں صوبے کی گورنمنٹ صوبے کی پولیس صوبے کی ریوینی عملدار صوبے کی ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی عملدار سارے ملکے الیکشنز کرواتے ہیں تو خالی ایسی پی کا ہی کام نہیں ایسی پی جو اعلان کرتے الیکشن ہو جائے گا ایسی پی کی ظاہر ہے صوبوں سے پوچھتی ہے اسلام آباد انظامہ سے پوچھے گی باقیوں سے پوچھے گی جہاں اسٹیک ہولڈر سے ان کی معاملات دیکھے جاتے ہیں تو مجھے ظاہر ہے اب معاملات چلے گئے ہیں کوٹس کے اندر آپ کو آلہ آدلہ نے کہہ دیا ایک الیکشنز کروائیں اسلام آباد آئے کام نہیں کہہ دیا یہ بار بار ہمارے پر کیوں ڈال رہے ہیں دوسری بار یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں اب نہیں کھلی ہیں کیا کلا آپ لوگ کوئی پیٹیشن فائل کر دیں گے اتحادی حکومت کرے گی وہ ہی محض کر رہا ہوں وہ ہی محض کر رہا ہوں کہ ہم تو چاہتے الیکشنز ہونا ایم ایلن بھی چاہتی الیکشنز ہو ایسی پی کو بہتر لگے الیکشنز کروائیں گے الیکشن کرائیں گے چھتے قوم اسمبلی کے جو میمبران ہیں ان کے اسطفے جو ہے آپ منظور کیوں نہیں کر رہا وہ کہہ رہے ہیں آپ کریں ہمارے اسطفے منظور کریں بھائی یہ بھی ایک بہت بڑا ڈراما ہے نا یہ بھی بہت بڑا ڈراما ہوا ہے نا آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ ستائی دسمبر کو وہ بی بی کی برسی تھی اب ظاہر ہے اسپیکر سے لے کے جتنے ہمارے منسٹرز ہیں باقی لوگ ہیں پارٹی کے وہ سب کو سب کو ادھر یانا تھا آپ نے ستائی دسمبر کو کیوں کہتے ہیں کہ ہم وہاں جا رہے ہیں اسمبلی آپ کو جب پتا ہے کہ راڈیا پردر شب صاحب جو وہاں نے آنک اس کی اسپیکر ہیں وہ وہاں پر نہیں ہوں گے وہ ہوں گے گھڑی خدا بخش میں تو آپ کو اسی دن میں ہی کیوں جانا ہے اسی دن بی کی برسی تھی وہ جو بھاگ دے دی یہ ہوا وہ ہوا یہ تو خود درامہ کرتے ہیں بھائی ان کو پتا ہے کہ میں نے ان کے ہاتھ میں نہیں رہے ٹھیک ہے جناب ان کو پتا ہے کہ ان کا اپنا اختیار نہیں رہا اپنی پارٹی پہ ان کو پتا ہے یہ خارج درامہ کھیلتے ہیں فیس ٹیوی ان کے لیے چلی میں اس کے بارے میں جان لے تو کہ آخر کون بھاگ رہا کیا ہے واقعی انتخابات سے رہ فرار ہے یا کیا معاملہ کیا لگ رہا سر دیکھیں انتخابات اس وقت سب کہہ سب پارٹیاں کہتی ہیں ایک جگہ پہ کہتے ہیں جناب ہم عوام سے محبت کرتے ہیں مہنگائی سے تنگ آئی بھی عوام کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں یہ انتخابات سے کیا خرچے کم ہو جاتے ہیں حکومت میں کیا پیسے ملیں گے کیا عوام کو روٹی سستی ہو جائے گی کیا سڑکیں جو ہیں بننا شروع ہو جائیں گی کیا سندھ کے اندر جو سہلاب میں لوگ پریشان بیٹھے ہیں کیا ان کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے تو ابھی کرا لے الیکشن مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے لیڈر ہے جہاں عوام پریشان بیٹھے ہوئے ہیں لوگ مر رہے ہیں لوگ سردی میں مر رہے ہیں لہے ہم پہ کھانے کو نہیں ہے مہنگائی بڑھ رہی ہیں اور یہاں پہ لیڈر سارے کہنے ہیں ہم عوام سے محبت کرتے ہیں بغیر الیکشن کروالے تاکہ میری کڑسی آ جائے پاور پاور سے محبت کرتے ہیں آپ عوام سے محبت کرتے ہیں عوام کی کون باتیں کر رہے ہیں سب باتیں کر رہے ہیں جناب کہ مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی اپوزیشن بھی سولوشن نہیں بتاتے پارلیمنٹ میں آئے پارلیمنٹ میں بیٹھیں ڈسکس کریں آخر ہم نے ووٹ کیوں دیا آپ لوگ کو ہم نے اس لیے ووٹ دیا کہ آپ آکے پارلیمنٹ پر پروپوزل دیں کہ روٹی پچیس روپے سے دس روپے پہ کیسی لائی جائے لیکن سر سر اس میں ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے الیکشن ہوں گے نئی قیادت آئے گی تو پھر دنیا جو ہے وہ بھروسہ کرے گی ان کا موقف یہ ہے دیکھیں جناب اس وقت جب ہے نا پانی سر پہ آ چکا ہے عوام کے یہ نئے الیکشنز کا وقت نہیں ہے نئے الیکشن آئیں گے کون سے ان کے پاس بزنس پلان ہے کون سے اکنومک پلان ہے کون سے اخباروں میں یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ فارمولا کے تحت جو ہے روٹی آٹھ روپے کی ہو جائے گی کوئی فارمولا تو بتا ہے فارمولا فارمولا پوچھ لیے فارمولا بتا دے میں مان جاؤں راج محمد خان صاحب کوئی فارمولا بھی ہے آپ کے پاس آپ الیکشن کے بار بار بات تو کر رہے ہوتے ہیں کوئی فارمولا ہے آپ کے پاس دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر ان کو ملک کی اکنومی کی اتنی ٹینچن تھی تو جب ایک گورنمنٹ چل رہی تھی جب کرونا کی وبا ختم ہوئی اور فائنل بھی ہمارا جو ملک ہے وہ ایک اچھی پوزیشن میں جانا سٹارٹ کر رہا تھا اس وقت رجیم تینٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہے چلے وہ تو ہو گیا خصا جہاں تک فارمولا کی بات ہے جہاں تک فارمولا کی بات ہے دیکھیں اب یہاں پہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے اور یہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم آکے ان کو وہاں پہ راستہ دکھائیں ہم آکے ان کو وہاں پہ اسیمبلی میں ریکمینٹیشن دیں ایسے ہیں ہماری گورنمنٹ آئے گی ہم آپ تو پرفارم کر کے دکھائیں گے ہماری گورنمنٹ ہی تو یہ حالات نہیں تھیں لیکن اگر نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا اگر الیکشن ہوئے آپ کی حکومت نہ آئی پھر کیا ہوگا دیکھیں یہ بات ہم نہیں کہتے کہ ہماری ہی حکومت آنی چاہیے ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ عوام کا جمہوری حق ہے کہ وہ ووٹ پاس کریں جس کو چاہتے ہیں وہ اس کو الیکٹ کریں یہ ان کا رائٹ ہے نا یہ ہم نے ان پہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ کس کو گورنمنٹ لے دے اچھا محمود مولوی صاحب کا ندیم مولوی صاحب کا اپنے ایک جملہ سنا ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام سے اگر محبت ہے تو پھر آپ عوام کے خدمت جو ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں کرسی کی کیا ضرورت ہے دیکھ کرسی کی ضرورت دیکھیں نا آپ کو بہت ساری پروجیکٹس بہت سارے ڈیسیشنز بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں جس کے لئے اقتدار کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ابھی آپ دیکھیں اگر ہمارے پاس گورنمنٹ جب اگر ہمارے پاس سینٹرل میں ہوتی ہے تو ہم ڈیسیشنز کئی ایسے لے سکتے ہیں کئی ایسے انیشیٹیز لے کے آ سکتے ہیں کئی ایسے اچھے پروجیکٹس لے کے آ سکتے ہیں یوت کے لئے اچھی چیزیں لے کے آ سکتے ہیں جس سے ملک بیتر ایک زیر سٹیبلیٹی کی طرف جا سکتا ہے تو یہ اس طرح سے اپوزیشن میں بیٹھ کے رولز پلے نہیں کیا جا سکتے ہیں لازٹ ٹائم بھی جو ہماری گورنمنٹ تھی اس وقت ہمارے پاس تو تھرڈ مجورٹی نہیں تھی اور مہت سارے ڈیسیشنز پر ہم دسکٹیٹ تھے اس بار انشاءاللہ جب بھی انتخابات ہوں گے ہم دو تے آئی ایسے پر آئیں گے اور نہ پاکستان تحریکی انصافتی پر ڈیپینڈنٹ ہوگی ہم کھل کے ڈیسیشنز دنیں گے اور ملک کو انشاءاللہ سٹیبل کر کے دکھائیں گے اچھا یاسر یہ جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ انتخابات ہونا ضروری ہیں اور نہیں ہونا ضروری ہے تو کوئی پلان جو ہے آپ عوام تک تو پہنچائیں تاکہ عوام بھی تو تسلیم میں آئیں یا دنیا کو کوئی پیغام تو دیں آپ وقار صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی جی بالکل کہ دنیا کو تو کوئی پیغام جائے نا کہ اس وقت ہر وقت ہر وقت ہمارے دوست نے گیٹی آئی والے آج مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے دوست نے جاویے چوزی صاحب کا کالم نہیں پڑھا جاویے چوزی صاحب کا آج کالم ہے کل انصر عباد صاحب ملک کے نام اور صاحب ہی ہیں محروف صاحب ہی ہیں کل ان کا کالم تھا دینیوز میں اور جنگ میں آج جاویے چوزی صاحب نے کہا اس میں پڑھیں اس میں پڑھیں کہ باجوا صاحب نے کیا باتیں کی ہیں آج تو جاویے چوزی صاحب نے لکھ دیا اپنی کالم میں کہ میری تکیبن کوئی چھ گھنٹے کے لیے جنرل باجوا سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عمران خان کے کہنے پر اور جو ان کا کہہ سا بنی گا گھر والا اس میں ان کو صاحب امین ڈکلیر کروایا جاویے چودیس صاحب خود لکھتے ہیں اپنے کالم میں بھائی ان کو کہیں کہ پہلے پڑھیں وہ لکھتے ہیں کہ جب مجھے کہا گیا کہ جی اس کو عمران خان کو ذرا صاحب امین کے لیے ڈکلیر کروائیں تو میں نے اس وقت دھوٹھی لگائی جنرل فیز کی جو اس وقت ڈی جی سی تھے انہوں نے سارا منیج کیا اور اس کو جو ہے نا وہ اہل نہیں کر سکتے ایک کو ناہل کرنا پڑے گا تو پھر ان کی فرمایش پہ خان صاحب فرمایش پہ بشر عبیدی فرمایش پہ ہم نے ناہل کروایا جہاں کی کریم صاحب کو اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کو جو ناہل یہ آج کا کالم پڑے نا چلے اصل سوال یہی تھا کہ کس طریقے سے آپ انٹرنیشنل لابیز کو یہ تسلیق کرائیں گے کہ آپ کی حکومت مستحقم ہے یہ سوال جو ہے وہ جوا میں آپ سے ایک برک کے بعد لوں گا ایک برک پہ جا رہا ہے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا